السلام علیکم ورحمت اللہ جی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے سعودی عرب میں یا ادرس کنٹریز میں دبائی وغیرہ جہاں مرد مرد سے جو بوسا لیا جاتا ہے کیا یہ بوسا لینا جائز ہے جو ایک مرد دوسرے مرد سے بوسا لیتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہم انڈیا میں بھی ہمیں دو انہنے بچوں کو جو بوسا لیا جاتا ہے یہ جو ہے کتنی عمر تک یا کتنی بچے کی ایج کے عمر تک ان کو بوسا لینا جائز ہے اور کتنی عمر کے بعد بوسا لینا ناجائز ہوتا ہے قرآن دے سے اس کا جواب دے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہمارے بھائی صاحب کا سوال ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بعض عرب ممالک میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی آدمی کا بوسا لیتا ہے یعنی کسی سے ملاقات کیا تو اس کے چہرے پر بوسا دیتا ہے تو کیا یہ درست ہے کی نہیں تو دیکھیں اس بارے میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آدمی اگر آدمی کو بوسا دیتا ہے تو یہ درست ہے اس سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے شہوت کہ اگر آدمی کے ذہن میں فطور ہے یعنی وہ شہوت کے ساتھ بوسا دیتا ہے چاہے آدمی ہو اس کا دوست ہو کوئی بھی ہو تو اس کی پیچھے اگر شہوت چھپی ہوئی ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی آدمی اس کو جاہز نہیں کہتا ہے شہوت کے ساتھ جیسے آدمی اپنی بیوی کو بوسا دیتا ہے اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کی گنجائش کوئی نہیں دیتا ہے علماء اس کو جاہز نہیں کہتا ہے لیکن اگر یہ معاملہ نہ ہو ملکہ ایک آدمی ایسے ہی اپنے دوست کو بوسا دینا چاہتا ہے بعد میں ملاقات ہوئی ہے ایسے ملا ہے سفر سے آیا ہے تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے اور ان کی دلیل ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے ان کے چہرے کو بوسا دیا تھا لیکن یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے تو کچھ علماء اس کے قائل ہیں کہ اس کی گنجائش ہے اگر شہوت نہیں ہے تو اس کی گنجائش ہے یعنی ایک دوست اپنے دوست کو بوسا دے سکتا ہے ایک آدمی سفر سے آیا ہے تو دوسرا آدمی اس کو بوسا دے سکتا ہے یہ بعض علماء کی راہ ہے لیکن کچھ علماء کی راہ یہ ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے یعنی ملاقات کے وقت یا کوئی سفر سے آ رہا ہے تو بوسا دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور شیخ علماء رحم اللہ نے دلیل کے طور پر ایک روایت نکل کی ہے جو بہت ساری کتبیں حدیث میں سورن ترمیز کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس میں ہے کہ انیس بن مالک رضیلوں روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ قل رجل ایک آدمی نے کہا ہم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی سے ملتا ہے او صدیق ہو یا اپنے دوست سے ملتا ہے تو اپنے بھائی سے ملتا ہے اپنے دوست سے ملتا ہے این حنیرہو کیا اس کے لئے جھکے گا وہ قل اللہ کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ملاقات کے وقت ملتے وقت جھکنا نہیں ہے اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پھر کیا اس سے چمٹ کر اس کو بوسا دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں پھر کیا اس کا ہاتھ پکڑ کے مسافہ کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں ہاتھ پکڑ کے مسافہ کرے گا اب اس میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ کیا اسے بوسا دے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تو شیخ علبانی رحم اللہ نے اس حدیث کو دلیل بنائی ہے اور کہا ہے کہ یہ بوسہ لینا جو رائج ہے لوگوں میں یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور شیخ علبانی رحم اللہ کی بات مضبوط لگتی ہے ہماری نظر میں وہی بات بہتر لگتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے رہی وہ روایتیں ہیں بعض علماء جو اس کی گنجائش دیکھتے ہیں تو وہ جو روایتیں ہیں وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں وہ روایتیں ضعیف ہیں جن کو علماء نے دلیل بنایا ہے البتہ ان علماء نے بھی یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے بوسہ دینا وہ بھی کہتے ہیں مکروہ کیونکہ ان کے سامنے یہ دونوں روایتیں ہیں جواز کی جو روایتیں جو شیخ علبانی رحم اللہ نے جن کو ضعیف کہا وہ ان کی نظر میں صحیح ہے لیکن چونکہ یہ ممانیت کی روایتیں اس لئے دونوں میں تطویقیں دیتے ہیں کہ ممانیت جو ہے کراہت پر دلالت کرتی تو جو لوگ جائز کہتے ہیں وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے شیخ بن باز رحم اللہ سے بھی پوچھا گیا کہ آج کل یہ بہت عام ہے کہ کوئی آدمی کسی کو مل کے اس کی گال پہ اس کے موں پہ بوسہ دیتا ہے تو یہ کیا ہے تو شیخ بن باز رحم اللہ نے کہا کہ یہ گال اگرہ پہ بوسہ دینا یہ مناسب نہیں ہے اس کو بوسہ دینا یہ ہے تو پیشانی پہ بوسہ دی یہاں پہ بوسہ دی تو علماء نے اس کو پسند نہیں کیا ہے اور شیخ بن باز رحم اللہ نے تو کوئی گنجائش نہیں دیا شیخ بن باز رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے جس حدیث سے علماء نے جواز کی دلیلی ہے وہ حدیث ضعیف ہے اور اللہ کے نبی ﷺ کی ممانیت موجود ہے بلکہ شیخ بن باز رحم اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ ربایت جس سے لوگ جواز کشید کرتے ہیں اگر ان کو صحیح بھی مان لیا جائے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی عام لوگوں کے لئے اس کی اجازت نہیں ہے تو یہی بات مناسب لگتی ہے کہ یہ بوسے وغیرہ سے بلکل پرہج کیا جائے اگر کسی سے ملاقات کرتا ہے تو وہ مسافہ کرے ہاتھ ملائے اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ایک دوسرے سے مل دیتے تو مسافہ ہی کرتے تھے یہ بوسہ لینے ایک دوسرے کو یہ سب صحابہ کرام سے نہیں ملتا ہے اس لئے شیخ خلوانی رحمہ اللہ کی جو بات ہے وہ ہماری نظر میں زیادہ مناسب ہے زیادہ بہتر ہے اور آخر میں جو آپ نے یہ پوچھا کہ چھوٹے بچوں کا کب تک معاملہ ہے تو یہاں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ شعوت کی اگر بات آتی ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے چھوٹا بچہ بھی کچھ بڑا ہوتا ہے تو وہاں بھی شیطان جو ہے کبھی کبھی پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے البتہ شعوت نہیں ہے تو چھوٹے بچوں کا معاملہ مستثنہ ہے چھوٹے بچے ہیں تو ان کا معاملہ الگ ہے ان کے بارے میں کوئی حدیث ایسی نہیں آئی ہے یہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے اس حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ بڑے لوگوں کے بارے میں ہے چھوٹے لوگوں کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے اس لئے چھوٹے بچوں کا اگر کوئی بوسا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور جو آپ نے عمر پوچھی ہے وہ عمر ان کا وئی ہے جب تک بچہ بالگ نہیں ہے جوان نہیں ہوا ہے وہ بچہ ہی ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے بالگ ہو گیا تو پھر وہ جوان ہو گیا معاملہ الگ ہو گیا جب تک جوان نہیں ہے بالگ نہیں ہے تب تک وہ چھوٹا ہے بالگ ہو گیا تو اس کا معاملہ الگ ہو گیا لیکن گرچہ بچہ نابالگ ہو یہ بات ہمیسا ذہن میں رکھیں اگر شیطان کسی کے ذہن پر سوار ہے شاوہد کا معاملہ ہے تو وہ بچے کے ساتھ بھی ایسی حرکت کرنے سے اشتناب کریں تو یہ تفصیل ہے آپ کے جواب میں امید ہے کہ اتنی باتیں آپ کے لئے واضح ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں